ایسی سال کیسے جائے گا ٹھول ہے یہ چٹنی وقعہ کیا ہے لیکن چٹنی سب ہی کو فری مجل پلایا جارہا ہے جلدی وہاں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے اس کے لیے شادہ دینا پر بیٹھا ہے یا مراج وہاں پہ جی کیا آپ سبی کے سفلال ابھی ہم لوگ جائپور ریلویس ٹیشن پہ ہیں اور آج ہم لوگ ٹیبل کرنے والے ہیں ٹرین نمبر 12466 رن تھمبور سپر فاس ایکس پیس ٹرین میں جو کی روجانہ جودپور سیٹرین نکلتی ہے صبح میں پانچ بجے اور آپ کو سیم ڈے رات میں 9 بج کے تیس منٹ پہ ساری 9 بج کے پندرہ منٹ پہ اندور ریلویس ٹیشن پہنچاتی ہے لیکن اس ٹرین میں ہم لوگ کی جو جرنی ہے وہ ہونے والی ہے جائپور railway station سے جہاں پہ اپنی ٹرین کا پہنچنے کا ٹائم ہے سبح کے 9 بچ کے 45 منٹ لیکن ابھی پھلال اپنی ٹرین یہاں نہیں پہنچی ہے تھوڑی ڈیلے چل لائی ہے ہم لوگی پریٹ فارن نمبر ایک پہ ہے ویسے رندھم بور سپر فارس کے پہ سٹرین جو ہے یہ پریٹ فارن نمبر ایک سے ہی نکلتی ہے جائپور railway station کے اور ہم لوگ کی جو جرنی ہے اس ٹرین میں آج ہونے والی ہے سلیپر کوچ میں کوچ ہے سلیپر ایکسٹرا جو کوچ ہوتا ہے نا سلیپر کا اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے سی ون سے تو بھائی یہ آگئی اپنی ٹرین پریٹ فارن نمبر ایک پہ ڈبلو ڈی پی فورڈ بھی لوکوموٹیو ہے بھگت کی کوٹھی کا تو بھائی درس میں رکھنے کے بعد اپنی ٹرین کا ڈیپارچر ہو چکا ہے جائپور railway station کے پریٹ فارن نمبر ایک سے اور یہ دیکھیں اسٹیشن کے پاس ہی آپ کو یہ میٹرو station دیکھنے کو مل جائے گا چلیے میں آپ کو اپنا سیٹ دکھاتا ہوں آج تو یہ رہا اپنا 43 اور 45 دو سیٹ ہے ایک بیڈیل ہے اور ایک اپر ہے نا ایک اپر ہم لوگ کی ٹرین درگاپورا ریلیو سٹیشن پہ پہنچ چکی ہے یہاں پہ اپنی ٹرین کا ہالٹ ہے دو منٹ کا اور دیکھیں سامنے میں جو آپ ٹرین دیکھ رہے ہیں یہ ہے بھوپال جودپور ایکسپریس ٹرین اس میں ہم لوگ کی آترہ ہوئی تھی کچھ دن پہلے اور میری ٹرین یہیں سے چھوٹ گئی تھی کھانا لینے چلے گئے تھے اور دیکھیں یہاں سے بہت سارے پیسنجر بورڈ کر رہے ہیں اپنی ٹرین میں ہم ان کو بولے تھے کہ بھائی کھانا لے لو لیکن یہ کھانا لیا نہیں اب کوٹا میں کھانا مغمانا پڑ رہا ہے تو بھائی اس کے پیچھے دیکھیں جمعیداری جس کو دیا جاتا ہے وہ کام سے بھاگتا ہے کام چور ہے یہ گرمی کا ٹائم ہے یہ بھی تو دیکھیں گے کھانا خراب ہو جائے گا اب انہوں نے کہا اسٹیوز ہے تو یہ اسٹیوز نہیں ہے گرمی کا ٹائم ہے کھانڈ کا ٹائم ہے تو لے بھی لے چاہے چلے کوٹا کا آج تم کو کوٹا کا فیمس کچھ اوری کھلاتے ہیں اچھا جی پول لے کر آئے گا اسٹیشن پر کا نہیں کھلائیں گے پول لے کر آ رہا ہے ہے اپنا فیملی میمبر ہے یا دیکھیں لوگ آ رہے ہیں ملنے کے لیے کھان ہے ملتے ہیں ان سے کھائے گا نا کچھوری پہمس تم تو نہیں کھائے بس تیل پک چوان تو کھوڑی رکھتے ہیں ایک ہی کھائیں گے ٹھیک 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 موسیقی تو 376 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے ٹرین کا چودما ہالٹ بنستھلی نیوائی ریلو سٹیشن جو کہ راجستان کے مہراجہ پورا ڈسٹک میں آتا ہے اور یہاں پہ اپنے ٹرین کا ہالٹ ہے دو منٹ کا ویسے اپنی رن تھمبور ایکسپرس ٹرین کا بنستھلی نیوائی ریلو سٹیشن پہ پہنچنے کا ٹائم تھا صوبہ کے دس بچ کے پچاس منٹ اور ہم لوگوں کی ٹرین یہاں پہنچی ہے پچیس منٹ ڈیلے صرف دو پلیٹ فارم کا بنستھلی نیوائی ویسے اپنی رن تھمبور سپر فارس ٹرین جو ہے وہ ٹوٹل 913 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے اور اس 913 کلومیٹر کی دوری تیہ کرنے میں اس ٹرین کو سمیہ لگتا ہے 16 گھنٹہ 15 منٹ کا ویسے اگر میں ٹوٹل ہالٹ کی بات کرتا تو اس ٹرین کا ہالٹ ہے 33 مطلب 33 ویسے بیانستھلی میں مہلا کالیج بھی ہے مہلا یونیورسٹی ہے جہاں امن کی سسٹر پڑتی تھی پہلے یہ ابھی بولا تھا صرف وہاں مہلا ہی پڑ سکتی ہے کافی بڑا کالیج ہے کافی نام بھی ہے اس کالیج کا جلدی وہاں ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے اس کے لیے ساتھ اگزام وغیرہ دینا پڑتا ہے اس طرح نیتر ہاتھ نوہ دے گا ہوتا ہے ساتھ ایسی طرح اس کا بھی اگزام ہوتا ہے جتنا ہم کو نولیج نہیں ہے اگر آپ لوگ کو پتا ہے تو کامنٹ میں بات آ دیجئے گا ساتھ ایسی طرح ساتھ ایسی طرح ساتھ ایسی طرح تو بھائی صاحب چار سو چاریس کلومیٹر کی دولیتہ کرنے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے ٹرین کا اونیسما ہال سوائے مادوپور ریلوے سٹیشن اس کا سٹیشن کوڑ ہے ایس جابلو ایم اور یہاں پہ اپنے ٹرین کا ہالٹ ہے پندرہ منٹ کا ویسے سوائے مادوپور ریلوے سٹیشن پہ اپنی رن تھمبور سپر فاسٹرین کا پہنچنے کا ٹائم ہے دو پر کے بارہ بج کے تیس منٹ اور ہم لوگ کی ٹرین یہاں پہنچیے بلکل آن ٹائم چال پرٹ فارم کا ریلوے سٹیشن ہے سوائے مادوپور اور یہ ویس سنٹر ریلوے کے کوٹا ڈیویزن میں آتا ہے ویسے اگر آپ سوائے مادوپور آتے ہیں تو یہاں کا فیمس مادوپوری امرود درود رائق کیجئے گا ویسے پندرہ منٹ کا ہالٹ یہاں پہنا اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ لوکوموٹیو کو ریورس کیا جائے گا ساتھ ہی لوکوموٹیو چینج بھی کیا جائے گا اس سے پہلے اپنی ٹرین چل لائی تھی ڈیجل لوکوموٹیو کے ساتھ لیکن اب اس میں الیکٹری لوکوموٹیو اٹیچ کیا جائے گا ساتھ ہی پھرین کے مینجر اور ٹرین کی لوکو پائلٹ بھی چینج ہوں گے تو دیکھیں سوائے مادوپور سے یہی الیکٹرک لوکوموٹیو لگایا جائے گا ویپ 7 ہے کہاں کہاں دیکھ لیتے ہیں تھوڑا اور ادھر تیاری ہو چکی ہے اور ادھر سے ڈیجل لوکوموٹیو کو ڈیٹیچ کر دیا گیا یہ پہلے سے ہی ریڈی تھا جسے ہی ٹرین آئی ادھر سے لوکوموٹیو آ گیا وڑودرا کا ویپ 7 یہ ہے رن تھمبور ایکسپریس ٹرین کا جنرل کوچ بھائی صاحب دیکھیں اتنا کراؤڑ ہے گیٹ لگا دیا گیا ہے اندر آدمی نہیں جا سکتے ہیں اور ادھر دیکھئے بھائی صاحب یہ دیکھئے پورا گیٹ جام کیسے جائے گا لوک پورا پیک تو بھائی یہاں سے ہم لوگ یہ دو بوتل ریل لیر لے لیے ہیں ویسے جائپور سے بھی لیے تھے لیکن ختم ہو گیا گرمی اتنا ہے نا کیا کہے تو پندرہ میٹ رکنے کے بعد اپنی ٹرین کا ڈیپارچر ہو چکا ہے سوائی مادوپور ایرے سٹیشن کے پیٹ فار نمبر چار سے یہ دیکھئے پورا امرود کا ہی پیر ہے امرود کا پگان مادوپوری امرود خسبو آرہا بھائی صاحب مادوپوری ایرہا بھائی ساتھ بپر موسیقی موسیقی تو 550 کلومیٹر کی دوری تاہ کرنے کے بعد اب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنے ٹرین کا 21 ہالڈ راجستان کے کوٹا جنکشن پہ جہاں پہ اپنی ٹرین کا ہالڈ ہے 10 منٹ کا ویسے اپنی اس ٹرین کا کوٹا ریلوی سیشن پہ پہنچنے کا ٹائم ہے دوپر کے دو بج کے پانچ منٹ اور ہم لوگ کی ٹیر آج یہاں پہنچی ہے 15 منٹ ڈیلے ویسے چھے پریٹ فارم کا ریلوی سیشن ہے کوٹا اور آئی فلال یہاں ہو جانا 230 ٹرین آ کر رکھتی ہے اور کوٹا کو ہم لوگ ایڈوکیشن سی ٹی بھی کہتے ہیں دیش کے کونے کونے سے میڈیکل اور انجنیئرین کرنے والے سیڈینٹ کوٹا آتے ہیں اور پڑھائی کرتے ہیں ویسے آن لائن جو میٹو سے ہم لوگوں نے کھانا اوڈر کیا ہے کوٹا کا فیمس کچوری آپ کو دکھاتے ہیں سیشن پہ بھی کچوری مل جائے گا لیکن وہ اتنا بہتر نہیں ہوتا ہے اس لیے یہاں کا جو فیمس ہے نا دکار وہاں سے آن لائن جو میٹوز ہم نے مانگایا ہے کچوری لیکن یہاں پہ بی بی فوڈ ایفلیول ہے سرس ملک ٹرولی یہ مل جائے گا لسی کتنے کا بیس کا لسی پانی کا بوٹل تو بھائی یہ جو میٹو آلے بھائیا آئے تھے اور یہاں کا فیمس کچوری دے کے چلے گیا ہے تو اس میں رہا کوٹا کا فیمس کچوری لپارچر کے بعد کھا کے دکھائیں گے بیٹھا ہے یہاں مراج وہاں پہ نہیں ہے سرکشہ جہاں پہ تو دس میٹ کے ہال پہ یہاں پہ اپنے ٹرین میں وارٹر فیلنگ کیا گیا ہے ایسے سٹال پہ بھی کچوری بغیرہ مل جائے گا لیکن ایوریج ٹیسٹ ہوتا ہے اتنا بڑیاں نہیں ہوتا اور دیکھیں یہاں پہ کانسٹرکشن ہے کام چلنا تو اور چالو ہے یہ دیکھیں پلٹ فارم بنیا جا رہا ہے ویسے کچوری کے ساتھ یہ چٹنی بغیرہ بھی دیا گیا ہے لیکن چٹنی کھائیں گے بعد میں پہلے کچوری ٹرائی کرتے ہیں پھلکل گرما گرم ہے سخصہ میں چٹنی بغیرہ بھی دیکھیں گیا ہے سالے کا سکرہ کرتے ہیں سالے کا سکرہ چٹنی بھائی رہا ہے میں سکرہ دیکھیں گے سکرہ چھوڑھا ہے مل سکرہ چٹنی بھائی ہاں شاہ plateau موسیقی 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 622 km के दूरी तैय करने के बाद अब हमें लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 24 हाल राम गंज मंडी रेलिवस्टिशन जो की राजस्थान के کوٹ اڈسٹک میں آتا ہے اور یہاں پہ اپنی ٹرین کا ہالٹ ہے صرف دو منٹ کا ریسے رام گنج منڈی ریلوے سٹیشن پہ اپنی رن تھمبور سپر فارک پرس ٹرین کا پہنچنے کا ٹائم ہے دو پھر کے تین بچ کے تیرہ منٹ اور ہم لوگ جو ٹرین ہے نا یہاں پہنچی ہے لگ بگ تیس منٹ ڈیلے تین پیٹ فارم کا ریلوے سٹیشن ہے رام گنج منڈی اور ابھی پلالیاں رو جانا ستر سے بھی ادھک ٹرینز آ کر رکھتی ہے اور بھارت کی سب سے بڑی دھنیا کی بیج کی منڈی ہے رام گنج منڈی اسی لیے رام گنج منڈی کو دھنیا کا سہر بھی کہتے ہیں اور دیکھیں پھر ہی جل سیوہ ہو رہا ہے یہاں پہ اتنی گرمی میں سبھی کو فری میں جل پلایا جاتا پانے 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 تو رام گنج منڈی ریلوے سٹیشن پہ جل سیوہ جو ہو رہا تھا تو انہی میں سے ایک اپنے فیملی میمبر نکلے وہ پہچان لیے کیا نام ہو بھائی بھائی میرا نام عرشت چھاوڑا میں بھائی کہ دو سال سے ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو یہ دو سال سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو کیسا لگتا ہے بہت شاندہ ہے ماندہ انٹرٹین بھی ہوتا ہے اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے جل سیواز ہو رہا ہے کس کے طرف سے ہو رہا ہے یہ پوری سنسطہ بنائی ہے اچھا سنسطہ تو کب سے کب ہے ٹائمنگ کیا اس کا صبح گیارہ ساڑھے گیارہ سے چل ہو جاتی ہے اور شام سات بجے صبح گیارہ سے سام سات بجے تک یہ فری جل سیواز گرمی کے سمیہ میں ہوتا ہے اچھی بات ہے چلیے ملکر کافی اچھا لگا ہے یہ لوگ کل ہی ہیں یہ ہم دیکھیں ہر سال ہوتی ہے نا پرمیشن آتی ہے کہ پانی ابھی ختم ہو گیا تھا یہ پھر سے پانی آگیا اس میں دیکھیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے سوباسرہ ریلوے سٹیشن پہ دو میٹ کا ہور تھا ہم لوگ کی ٹرین کا یہاں پہ دیکھیں دو اگنی بیٹ جوانوں کا ویدائی ہو رہا تھا گھر کے لوگوں کے دوارا ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے دس رو پیار موسیقی 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 آدھے سے ادھک پیسنجر ٹرین سے نکل گئے باہر گرمی اتنا ہے نا لوگ کو چاہیے کہ ٹرین رکھے باہر جائے یہ دیکھے پانی کے لئے دیکھے لوگ یہاں پانی بھر رہا ہے کوئی مود ہو رہا ہے گرمی سے پریشان ہو کر تو بھائی یہ سامنے میں سٹال ہے سریدھی کا مسالہ چھاچ نہیں ہے یہ دس کا پڑا ویسے ریلنڈ جو ہے نا تھنڈا والا یہ بیس کا بیچ رہے تھے اب یہ پیسنجر سے بہس ہو گیا ان کا ان کو دہی نہیں رہتے پیسنجر مانگ رہے تھے کہ مجھے تھنڈا چاہیے پندرہ لکھا ہوا ہے بھائی بھی سوپیہ کھا ہے لے رہے ہو تو وہ دہی نہیں رہتے پھر ہم کہے ان کو سمجھائے تب جا کر پھر پانی کا بطلب دیا گیا ایک چیز آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے سٹال پر اس طرح سے دھوپ بطی لگا رہتا ہے یہ مارکٹ مونو پولی آپ کہہ سکتے ہیں پوہ بیچ رہے ہیں ہے پوہ ٹھنڈا لیکن کیا دھوپ بطی سے دھوہا آتا ہے تو لوگوں کو لگے گا دھوڑ سے دیکھنے میں کہ بھائی ایک دم تاجہ تاجہ ہے تو لوگ یہاں آئیں گے پرچیس کریں گے اور کھائیں گے یہ دیکھیں پوہا سمو سا موسیقی 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 ملیے میرے کو پیسنجر ڈکچ سے یہ دیکھتے پندرہ مہینے کا برس ہاتھ پکرو موسیقی چلو گھومنے چلو 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 بہت گوھر سے دیکھ رہا ہے دیکھو ادھار ڈکچ ڈکچ آہ چلو گھومنے چلو موسیقی چلو پیسہ آیا چلو چلو پیسہ موسیقی сы possibly موسیقی 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 موسیقی